بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیجیٹل مارکٹنگ کے اس کورس میں خوش آمدد بسکلی یہ صرف ڈیجیٹل مارکٹنگ کا یہ کورس نہیں ہے یہ ڈیجیٹل آنٹرپنیوشپ کا کورس ہے جس میں ہم پڑھیں گے کہ آپ اپنا کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہیں بیلڈ یور آن ڈیجیٹل آمپائر انویسٹمنٹ مینیجمنٹ سے لے کر مارکٹنگ تک ہم ہر چیز اس میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جوانوں کو پیروں کا استاد کر ہمارے کورس کی ٹیگ لائن ہے تھوڑا سا اوبرویو لیتے ہیں ہمارے ہاں جابز کی طرف زیادہ بھاگا جاتا ہے اس کی مین وجہ کیا ہے اس کی مین وجہ ایک ڈریم جاب ہے وہ کیا تھی وہ آج کل کے دور کے اندر ناپید ہوتی جا رہی ہے اس میں کیا تھا ہاؤسز ملتے تھے مطلب گھر ملتا تھا گاڑی ملتی تھی آلاؤنسز ملتے تھے اور آلاؤنسز کے بعد جب آپ ریٹائر ہو جاتے تھے آپ کو پینشن بھی ملتی تھی یہ تھا انیس سو نوے سے انیس سو نوے تک مطلب جب سے یہ کاروبار کی ہسٹری سلتی آ رہی ہے بڑی بڑی کمپنیز قائم ہوئی سولمی صدی سے اور اس وقت جب پھر باقاعدہ نوکری کا رواج آیا اس وقت کمپنی باقاعدہ ایک ملاجم کو ہائر کرتی تھی اس کو یہ تمام آلاؤنسز دیتی تھی گھر بھی دیتی تھی گاڑی بھی دیتی تھی آلاؤنسز بھی دیتی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن بھی دیتی تھی اور یہ ایک کیریئر ہوتا تھا مکمل جو کہ نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے آج بھی اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جابز ختم ہو گئی ہیں انیس و نوے کے بعد چینج آنے شروع ہوئی اور ڈریم جابز نوجوانوں کے جو تھیں وہ صرف گورنمنٹ سیکٹر کے گورنمنٹ سیکٹر تک محدود ہو گئی اب اگر کوئی میکشمم اگر کچھ کرے گا بھی تو پینشن اور آلاؤنسز بہت لیمیٹڈ ہو چکے ہیں گھر اور گاڑی بہت کم دی جاتی ہے مطلب ڈریم جابز ختم ہو چکی ہیں کیریئر بیس جابز ختم ہو چکی ہیں یہ صرف گورنمنٹ سیکٹر میں موجود ہے ہمیں بھی آئندہ آنے والے دور کے اندر یہ گورنمنٹ سیکٹر بھی اس کو ختم کر دے انیس و نوے کے بعد دوبارہ چینج آئی ایک اور دو ہزار گیارہ تک یہ چینج رہی اونلی جابز آپ کو اویلیبل ہوتی تھی جابز کا ٹائم ہوتا تھا نو سے پانچ تک نہ آپ کو کوئی پینشن ملتی تھی اور آلاؤنسز بھی اگر ملتے تھے تو لیمیٹڈ آلاؤنسز ملتے تھے اور یہ ان لوگوں کو ملتے تھے جو کمپنیز کے بڑے ہوتے تھے مطلب کسی جی ایم ہے کسی بڑی کمپنی نے جی ایم کو ہائر کیا ہے تو انہوں کی کوشش ہوگی کہ جی ایم کو فسیلیٹیٹ کریں جنرل مینیجر کو فسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ اس کے پاس رہے زیادہ عرصہ رہے اور عام بندے کے لیے پینشن بھی ختم ہو گئی اور لیمیٹڈ آلاؤنسز رہ گئے یہ دوہزار گیارہ تک معاملہ چلا اس کے بعد ایک اور چیز سامنے آئی وہ تھی کانٹریکٹ بیسٹ ورکنگ مثال کے طور پر دوہزار گیارہ کے بعد کمپنیز نے سوچا کہ بھئی ہم جس بندے کو گھر بھی دے رہے ہیں گاڑی بھی دے رہے ہیں اور جی ایم بھی ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے یہ کام کے کر رہے ہیں چلیں جی ایم نہیں مطلب عام جو ورکرز ہوتا ہے پیسہ وطب کا درمیان میں مدل کلاسیہ بچارہ وہ کام کے کر رہے ہیں ہمارے سے دلہ حسز لے رہے ہیں پس آگے تنخواہر لے رہا ہے کیا اتنی تنخواہر جتنی یہ لے رہا ہے اتنا کام کر رہے ہیں اور یہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ جتنا مرضی کام کر لیں کمپنیز کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گی وہ آپ کو مزید نچوڑنا چاہیں گی کیاپیٹلزم کے اندر یہ لازمی سی ایک چیز ہے سو اس وقت پھر دو تر گیانا کے بعد یہ چینج ہو گیا اور ایک نیا چیز آئی کانٹریکٹ بیس ورکنگ جو کہ فری لانسرز پہلے وجود میں آ چکے تھے انہوں نے اس چیز کو کیپچر کرنا شروع کیا اور ان کو اس کے بعد پیک ملنی شروع ہوئی اور بہت فائدہ مند چیز تھی کانٹریکٹ بیس ورکنگ اگر کوئی شخص اپنی سرویسز سیل کرتا ہے کمپنیز کو تو وہ کجاہ یہ کہ نوکری کرے اس کے بہت سارے مقابل بہت حد تک فائدے میں رہتا ہے مثال کے طور پر میں کورچ چیز بیان کرتا ہوں کہ ایک بندہ جو پچاس ہزار ایک تنخواہ لے رہا تھا ایک کمپنی سے مارکٹنگ کی اب وہ جوب کرتا ہوئے ایک ہی کمپنی کے ساتھ باؤنڈ تھا کہ اس کے زیادہ اس کے علاوہ وہ نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں جب وہ کانٹریکٹ بیس ورکنگ پہ آیا تو اس نے اپنی ایک ٹیم ہائر کی اور پروجیکٹ پکڑنا شروع کیا مارکٹنگ کے جیسے کہ ہماری کمپنی کر رہی ہے یونیک ایفیکٹس کی کہ ہم ڈیجیٹل مارکٹنگ کے پروجیکٹ پکڑتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو آؤٹسورس بھی کر دیتے ہیں اگر ہمارے پاس کم لوگ ہیں تو ہم نے کسی اور کو ہائر کرنا ہے کہ بھئی آپ اتنے عرصے کے اندر ہمیں یہ کام کر دیں اور ہم نے اپنا کمیشن رکھ اس کو آگے دیتے ہیں آؤٹسورسنگ اس کو کہتے ہیں اور یہ فری لانسنگ کے اندر بے شمار لوگ کر رہے ہیں فری لانسنگ صرف آن لائن نہیں ہے یہ لوکل فری لانسنگ بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم عام لوگ بیٹھ کر مطلب کسی بھی کمپنی سے ڈیسکس کر کے ان کا پروجیکٹ لے لیتے ہیں یہ بھی ایک فری لانسنگ قسم یہ ہی ایک قسم ہے سو یہ اس وقت موڈرن بزنس کا ایک موڈل ہے اس وقت دنیا کاروبار میں بھی کس طرف جا رہی ہے اگر آپ یہ روایتی سوچ رکھیں گے کہ آپ ایک مشہور جگہ پہ دکان لے لیں گے اور وہ دکان خود بخود چلنے لگ جائے گی ڈیجیٹل ہونے والا ہے اور ڈیجیٹل دور کے اندر اگر آپ نے اپنے آپ کو موڈرن طریقوں کے ساتھ اپ ڈیٹ نہ کیا تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے سو آگے چلتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ایم بی اے پروگرام کی جو کہ دکیہ نوسی قسم کا پروگرام ہے اور پاکستان کے اندر تو یہ بہت ہی پرانی چیز ہو چکی ہے بیسیکلی یہ اس وقت بنا تھا جب ریڈ انڈینز کا قتل عام کرنے کے لیے کولمبس ادھر پہنچا اور اس نے وہاں پہ جا کے یورپینز کو آباد کروایا ملکہ ایزابیلا کے ساتھ اس کا جو بھی کانٹریکٹ ہوا تھا اس نے اس کو پورا کیا پھر جو غلام بچ گئے تھے ان کو یورپینز نے اپنی فیکٹرییں لگا کر ان کے اندر بیگار لینے شروع کر دی ان سے اب یورپینز جو تھے وہ بڑے آیاش قسم کے اور سنگ دل قسم کے پتھر دل قسم کے انسان تھے جن کو قتل عام کرتے ہوئے اور بدترین سزائیں دیتا ہوئے بھی کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی انہوں نے سوچا کہ اب ہم ہمیں چونکہ آیاشی کرنی ہے بڑے آرام سے بیٹھ کے زندگی گزارنی ہے سنوکر کھیلنی ہے اور دوسرے کام کرنے ہیں تو ہم ہمیں کچھ منیجرز ایسے چاہیے جو ہمارا یہ پروگرام پورا سنبھال سکے ہیں ہمارا پورا یہ کاروبار سنبھال سکے ہیں تو انہوں نے ایک بزنس سکول قائم کروایا جس کے اندر انہوں نے ایک ڈگری شروع کرا دی کہ آپ نے کیسے بزنس کو منیج کرنا ہے بزنس بزنس منیجمنٹ کا پہلا سکول اس وقت وجود میں آیا جو مارڈرن ہوتے ہوتے آج کل بزنس سکول کی شکل اختیار کر چکا ہے اس کی بہترین مثال اگر ہم دینا چاہیں تو ہاورڈ بزنس سکول بھی ہے ہاورڈ بھی ایک کیونکہ بزنس سکول کے طور پر قائم ہوا تھا تو اس میں بھی وہی چیزیں پڑھائی جاتی رہی اور اس کو ایم بی اے پروگرام بعد میں بہترین کر کے ایم بی اے کا ٹیگ لگا کر دے دیا گیا اس کے اندر ہوتا کیا ہے کاؤزیشن تھیوری ہے کہ بھائی جن جب تک آپ نے بہت بڑی انویسمنٹ کٹھی کر کے بہت بڑی بیلڈنگ نے کھڑے کی آپ کو کاروبار نہیں ہو سکتا ہر انسان یہی سوچتا ہے اس کے اندر اتنا بڑا خواب لے کر چلیں جو پورا ہی نہ ہو سکتا عام انسان کے لئے ایم بی اے کرنے کے بعد کاروبار کرنا پوسیبل ہی نہیں رہتا کیونکہ بڑی انویسمنٹ بڑے خواب بڑی چیزیں سب کچھ بڑا اور وہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے میں تو اتنا بڑا انسان ہوں ہی نہیں کہ میں اتنے بڑے کمپیٹیٹرز کو کمپیٹ کر سکوں سو میں چپ کر کے کہیں پہ نوکری کر لیتا ہوں سو وہ ایم بی اے پروگرام کی مین چیز کو فالو کرتے ہوئے کسی بھی بڑی کمپنی کے اندر مینیجر کی جاب کر لیتا ہے یا کسی بھی چیز کی جاب کر لیتا ہے اس کے بعد ایم بی اے پروگرام آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا رستہ نہیں دیتا آپ کو باندھ دیتا ہے ایک ہی آپ کو پاس رستہ بچتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں جاب کر لیں کیونکہ نوکری تو آپ کر نہیں سکتے کوئی پاتھ نہیں ہے بڑا خواب دکھا دینا ہے ڈریم بگ بہت بڑا سوچیں بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کریں لیکن رستہ کوئی خاص نہیں ہے کوئی خاص رستہ نہیں ہے جو آپ کو بتایا جائے سو پھر اس کے پاس ایک ہی آپشن ہوتی ہے نوکری کر لی جائے اور اگر کوئی سوچے کہ اس نے کارووار کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے بڑا سارا اس کے پاس جو بلا کھڑی ہوتی ہے ہوتی ہے ہیوچ انویسمنٹ اس کے باپ نے اس کو ایم بی اے کروایا ہوتا ہے اپنی ابائی زمینیں بیج کر وہ کئی اب جوب کر لیتا اپنے باپ کے قیمتی زمینیں بیج کر وہ بچا آخر کار نوکری کیا کر رہا ہوتا ہے پچاس ہزار پی یا ساٹھ ہزار پی یہ علمی آئے ہے ہمارے پروگرامز کا ہماری ایڈیوکیشن کا جو میں کچھ نہیں سکھا رہے ہیں اس کے بعد انسان کو گنا جاتا ہے تولہ نہیں جاتا کوئی پیشن نہیں سکھایا جاتا صرف آپ سے فیسز لی جاتی ہیں ایک انیورسٹی کے پروفیسر بتا رہے تھے کہ وہ آنر سے بیٹھے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ نہ دس کرسیاں اور لگوائیں انہوں نے کہا کہ صرف پہلے ساٹھ بچوں کی سیٹیں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں آپ میں کیسے یہاں پہ لگوا دوں تو انہوں نے کہا کہ یار نہیں یہ ایم بیئے پروگرام ہے یہاں پہ دس سیٹیں ایم ہی آ جائیں گی آپ کو دس بچے نظر آ رہے ہیں مجھے ایک سیٹ کے اندر ایک روڑ پہ نظر آ رہے ہیں جو کہ اگلے چار سالوں کے اندر اس نے مجھے پے کرنا ہے اگلے دو یا چار سالوں کے اندر اس نے مجھے ایک روڑ پہ پے کرنا ہے آپ وہ نہیں دیکھ رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ایڈیوکیشن نے آپ کو پیشن نہیں دینا اس نے آپ کو گھننا ہے ایسا آپ پروڈکٹ آپ کو گھنا جائے گا آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے ایم بیو کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے حالانکہ کاروبار ایسے کوئی بھی نہیں چلتا آگے چلتے ہیں انٹرپنیورشپ بیسیکلی ہے کیا چیز آپ نے اپنا کاروبار بھینا پیسے کے شروع کیسے کرنا ایفیکٹویشن تھیوری یہ چیز بتائے گی آپ کو اس کا دوسرا نام ایفیکٹیو بزنس موڈل بھی ہے جو کہ ڈاکٹر ساریس کی تھیوری ہے ڈاکٹر ساریس نے امریکن ریاستوں کا دورہ کیا اور ایک تھیوری انونٹ کی جس کو ایفیکٹویشن تھیوری کا گیا انہوں نے بتایا کہ کیسے کامیاب لوگ جنہوں نے بہت کم سرمایے سے کام شروع کیا اور اس وقت ایک کامیاب لیول پر لے گئے اس کو ان کے اندر کون کونسی خوبیاں تھیں جو انہوں نے جن پر انہوں نے کام کر کے اپنا کاروبار بہتر کیا سب سے پہلے چیز اس میں میں ایک چیز اس ایک جملے میں میں اس کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اس کا ٹونٹی پرسنٹ انویسٹ کریں مسال کے طور پر سو روپے ہے تو بیس روپے سے ایڈونچر کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کے پاس صلاحیت کیا ہے اور آپ نے بیس روپے سے ایڈونچر کر کے دیکھنا ہے کیا کامیاب ہوتا ہے ایم بیئے پروگرام میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ ایک ہی دفعہ پوری جمع پونجے لگا دیں اور چونکہ آپ کو غیب کا علم اگر ہوگا تو ہی آپ جان سکتے ہیں کہ آئندہ آپ کو ساتھ کیا ہونے والا اگر آپ نے ایسے کر لیا تو آپ ڈوب جائیں گے جبکہ ایفیکٹسویشن موڈل کہتا ہے کہ پہلے چونکہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے لہذا پہلے آپ ہلکا سا انویسٹ کر کے دیکھیں کہ آپ کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں اور افورڈیبل لاؤس ہو کتنا آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور کتنا آپ دجکہ سہ سکتے ہیں سو 20% انویسٹ کریں اس کے بعد آپ نے برینڈنگ کیسے کرنی ہے یہاں پہ کہا جاتا ہے جب تک آپ چار پانچ لاکھ روپے اپنے برینڈنگ پہ نہ خرچیں تو آپ کی برینڈنگ نہیں ہوگی سو ہم نے ہمارا چونکہ مین فوکس ڈیٹیٹل مارکٹنگ ہوگی تو ہم اس پہ ڈسکس کریں گے کم سے کم خرچے میں ہم برینڈنگ اپنی کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے کسٹمر ریلیشنشپ کہ آپ نے کیسے اپنا ریلیشن اپنے کسٹمر کے ساتھ بہتر کرنا ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگر آپ کا ٹائم مینیج نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں ٹائم مینیجمنٹ آپ کی زندگی کے اوپر بہت بری طرح انداز ہوتا ہے مثال کر طور پر میں حکیم محمد صحیح صاحب کے مثال دیتا ہوں حکیم محمد صحیح بڑے زبردس پرسنیلٹی تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سوہ چار گھنڈے سو لیں تو آپ کی رات کے نیند پوری ہو جاتی ہے اور آدھا گھنٹہ دن کے اندر کیلولا کر لیں تو آپ کی پوری دن کے تھکاوٹ ہو کر سکتی ہے آپ پوری دن ایکٹیو رہ سکتے ہیں ان کی روٹین بہت زبردست ہے انشاءاللہ ہم اس پر پوری ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کورس کے اندر اگلی چیز آ جاتی ہے کہ گول سٹ کرنا آپ نے اپنی زندگی کے اندر حاصل کیا کرنا ہے اس کا ایک گول سٹ کریں وہ گول سٹ کریں کیسے آپ نے زندگی کے اندر کیا چیز حاصل کرنی ہے اب گول سٹ کے اندر ایم بی ای پروگرام کہتا ہے کہ پہلے دنی آپ سٹ کریں کہ دس لاکھ کی آپ نے انویسمنٹ کر دی ہے اور آپ نے اتنے دن کے اندر اتنی انویسمنٹ آپ نے واپس لے آنی ہے جبکہ آپ کو ایفیکٹویشن تھیوری کہتی ہے کہ سٹپ بے سٹپ چلیں ون بے ون کر کے چلیں اور آہستہ آہستہ تھنڈا کر کے کھائیں تا آپ کو آپ کا مو نہ جلے گول سٹنگ کے اندر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کیسے کرنا ہے اس کے بعد منٹورنگ پروگرام آ جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے پرسنلی ڈسکس کرنا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا آپ کی صلاحیت ہے اور یہ مائنڈ چیزنگ پروگرام ہوگا انشاءاللہ آپ کے ٹیلنٹ کو سامنے رہ کر آپ کے وسائل کو سامنے رکھے آپ کو ساتھ ڈسکس کیا جائے گا کہ آپ کون سا کاروبار کر سکتے ہیں اس کے بعد آخر میں ہم آتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کے جانب کے ہم نے اس وقت کن کن چینل چینلز کو یوز کرنا ہے سب سے پہلے ہم فیس بک کو یوز کریں گے جہاں پر دنیا کی سب سے زیادہ ٹرافک پائی جا رہی ہے اور کیسے آپ نے یہاں پر اپنی آرڈینس کو سلیکٹ کرنا ہے کیسے آپ نے ان لوگوں کو تک بات پہنچانی ہے جو واقعتاً آپ کے بزنس کے ساتھ انٹرسٹیڈ ہیں اور کیسے آپ نے ان لوگوں کو بتانا ہے جو آپ کے چیز خریدنا چاہتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر انسٹاگرام بہت تیزی سے بڑھنے والی مارکٹ ہے اور میں بھی آئندہ آنے والے دور کے اندر انسٹاگرام فیس بک کو کراس کر جائے اپنے ٹرافک کے حساب سے اور انسٹاگرام کے مارکٹنگ فیس بک سے چینج ہے اور آپ نے وہ کیسے کرنے ہیں ویڈیوال مارکٹنگ اوپریٹر سٹوڈیو ساری چیزیں انسٹاگرام کے ساتھ پڑیں گے اس پر اگلی چیز ہے یوٹیوب یوٹیوب گوگل کا بہت بڑا حصہ ہے گوگل کی ٹوٹل ریوینیو کا ٹوانٹی پرسنٹ حصہ صرف یوٹیوب جنریٹ کر کے دیتا ہے اور میں نے جن جن لوگوں کے کاروبار یوٹیوب پر دیکھیں اور الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بہت انیوہ سیل ہوئی ہے انیوہ سیل کا لفظ میں یوز کر رہا ہوں یہاں پر اس لیے کہ بہت زیادہ سیل ہوئی ہے اس کے بعد ہم ایک اوورویو لیں گے دراز کا دراز کی چونکہ اپنی دراز یونیورسٹی ہے آن لائن ان کی بہت سارے کورسز پڑے ہوئے ہیں اب وہاں پر جا کر بہت سانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ نے دراز کا اکاؤنٹ بنانا ہے اور اپنی پروڈک لسٹیں کرنی ہے اور سارا کچھ وہاں پر کرنا ہے کچھ کمپلکیٹیڈ ہوتا ہے بس آپ نے اگر وہاں پر کورس ان کا پورا کر لیا تو بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں چند چیزیں ہم بتا دیں گے دراز کے حوالے سے اس کے بعد چند چیزیں ہم آپ کو بتا دیں گے دراز کے حوالے سے سو یہ ہمارے کورس کی مین آؤٹلائن تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے باقی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنا سیل کریں گے اگلا لیکچر آپ کے فیکچرشن تھیوری پہ ہوگا تو تب تک کے لئے اللہ حافظ